ہائے ہائے اختتام سے قبل اس محبت حسین کی بات ہو گئی آؤ اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں بعض لوگ نادانی میں اور لاعلمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں میں نے سنا ہے یہاں آ کر کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے حسین کے غم میں میں نے سنا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں رولاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں مصطفیٰ روتا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا حضرت ام سلمہ سے پوچھیں ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی حسین حضور کی گوت میں تھے کتب حدیث میں موجم تبرانی کو اٹھا کے دیکھیں سیاستہ کی کتابیں دیکھیں مصند احمد بن حنبل کو دیکھیں طبقات ابن ساتھ کو دیکھیں بہکی کو دیکھیں مصند ابو یارہ کو دیکھیں ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی حسین مصطفیٰ کی گوت میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوں رواں تھے بتا رہا ہوں کہ تاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رولاتا ہے حسین کے غم میں اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی مصطفیٰ رو رہے ہیں ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آقا صبر کے پہاڑ ہیں آپ کیوں رہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائی و اخبرانی ان ابنی الحسین یکتلو بادی بے ارزن یقالو لہا کربلا و اتانی بے تربتن تربتن حمرا ام سلمہ کیوں نہ رہوں ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دیا یا رسول اللہ حسین کو حسین سے آپ کو بری محبت ہے میں نے جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمرا وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارز کربلا میں اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی فرمائے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا سرزمین کربلا کی مٹی ہے ازا تحولت حاضح تربت دمن فعلمی ان ابنی قد قتلہ دیشتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے